کام کی مسائل کو عالی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں روزگار سے بے روزگار کیا جا رہا ہے اب انہوں نے گورن انتظامے سے اور اللہ حکام سے اپیل کی ہے ہمارے مسئلے پر فلفور گور کیا جائے تاکہ ہمارے مشکلاتوں کا ازالہ ہو جائے سہارا کشمیر سے ڈار محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ ہمارے بچوں کے ساتھ اضاف کرو پنڈنگ ویجل پنڈنگ ویجل ہمارے مانگے پوری کرو پنڈنگ ویجل پنڈنگ ویجل پنڈنگ ویجل ملہ ہے ہم یہاں لگ بس پہنچ جنوں سے پراتس میں بیعتے ہیں سنڈی ویڈا فارسٹ گانڈربل کے کیجوے لے ورس ہے ہم سر یہاں سنڈی ویڈا فارسٹ گانڈربل میں سات سو تنٹاریس لڑکے کام کر رہے تھے تو ایرفان حصول صاحب نے یہاں ویڈ پر کی جس میں سے اس نے چار سو اٹھائیس لڑکوں کو کلیر کیا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو سو اکانے لڑکوں میں ویجل داری اور اس کے بعد اکتیس لڑکوں کو کاٹ کے ایک سو ارسل لسٹ کو باہر کیا پتہ نہیں کس وجہ سے کیا جو دو سو چھپن لڑکے ان کی ویجل دار رہے ہیں یا تو وہ لسٹ ان کا اپنا ہے یا ان کے اپنے لڑکے ہیں جس وجہ سے ہمیں باہر کیا گیا گورنمنٹ آرڈرز ہے کہ ستا رکیم دو ہزار پندرہ سے پہلے جو بھی کوئی لڑکا کام کرتا ہوگا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو ایسا اور پانچ سو بیس میں لے لو اس کی جو ویجز ہیں ان کو وہ ڈال دو لیکن سر نہ تو ہماری ویجز آ رہی ہے نہ کچھ آ رہا ہے یہاں ہم دو سو چھپن کے لڑکے ویجز لے رہے ہیں اور سر ہمیں ہمارے ساتھ کوئی انصاب نہیں ہو رہا ہے تو سر پانچ دن اور پانچ نائٹ ہو گئے ہمیں یہاں آپ سر دیکھ لیجئے اتنی تھنڈ رات کو ہوتی ہے تھر تھر آ رہتے ہوئے ہم یہاں پر بہت سارے لڑکے بیمار بھی ہو گئے لیکن ایڈمسٹریشن ہماری طرف کوئی دیان ہی نہیں دے رہا ہے جو ہمارے ڈیپو صاحب ہے جیسے کہ ہم یہاں آئے گئے کچھ مسافر بیٹھے ہیں ہماری اور کوئی دیان ہی نہیں دے رہا ہے کہ یہ یہاں کیا چل رہا ہے انہیں ہمیں لگ بگ دو ہزار انیس سے لے کے آج تک نہ ہماری ویجز ہے اور پریشان کر کے رکھا ہے انہیں ہمیں ہم یہی چاہتے ہیں گور میں سے کہ ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے میرے نام عامد سلیم ہے ہم سن ڈیو جن فارس گاندربال سے کیجور لے پر ہیں ہم پچھلے چار دنوں سے یہاں پروٹیسٹ پہ ہیں دن رات اپنے بچوں کو چھوڑ کر دن رات میں یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں پرابلم یہی ہوئے کہ ہم چار سو اٹھائیس کیجور لے پر جو ہے یہاں پہ تین انکوئری ہوئی تین انکوئری میں ہم کلیر ہیں گورمیٹ آرڈر ہے ستارہ مارد دو ہزار پندرہ سے پہلے جو بھی ہے اس کو پیک اپ کیا جائے جبکہ ہم تین انکوئری میں کمپلیٹ ہے اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں چار کٹیگری میں دو کٹیگری کو ہر تارٹی کو بیجا گیا ہے ان کو بیجس بھی آ رہی ہے سی کٹیگری کو یہاں پہ روک کے رکھا ہے کیوں روک کے رکھا ہے ہمیں یہ کلیر کر دو اگر سی کٹیگری کتاب ڈیٹ سے پہلے ہے تو اس نے کونسا گناہ کیا ہے کس گناہ کی سزا ہم یہاں کاٹ رہے ہیں ہمیں یہ کلیر کر کے دے دو اگر سی کٹیگری میں ذات کا کوئی مسئلہ ہے رنگ کا مسئلہ ہے اس چیز کا کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیں کلیر کر دو یہ دیس کٹیگری اور سیم تھری کٹیگری تو ان میں کون سی ڈیفریلنس ہے ہمیں کیوں رو کے یہاں رکھا ہے میں پیسی بارے میں نے کہا بیہفو صاحب کا انٹریوی آیا ستارہ مارے دو ہزار پندرہ سے پہلے جو بھی ہے ہم نے ان کو اٹھایا ہے ان کا ریکارڈ کلیر ہے ان کا ریکارڈ صاف ہے سترہ ریکارڈ ہے ہمارا ریکارڈ بھی انہیں انکری آفسروں نے کیا ہے بلاہ انہیں انکری آفسر کر ایس پر ریکارڈ انہیں بھی کیا ہے ہم ان پورا ثبوت ہم ان کو دے دے گے اس میں پورا لکھا ہوا ہے اینی کے حادو سے اینی کا سگنیچر ہے اس میں ہم کلیر ہے چار سا اٹھائیس پھر اس کٹیگری کو کیوں رو کے رکھا ہے ریلیز مہربانی کر کے اس چار سو اٹھائیس میں اس پورے چار سا اٹھائیس کی ویجر سے ان کے آ رہی ہے اسی طرح ایک سو تریسیٹ کی ویجر بھی ریلیز کر دو دیکھیں یہ جو ایک کیجور لیبرز کا ایک اپلوڈنگ کا ایشو جو ہے جس میں جو سکل رہا ہے جس میں جو سکل بیس پروفائلنگ اپلوڈنگ ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ نمبر ہو گیا تھا اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک انکویری کمیٹی بٹھائی انہوں نے انکویری کی اور انہوں نے کچھ لڑکوں کو جو ہے وہ انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ ہاں they belong to this category اور باکی لوگوں کو جو ہے انہوں نے نکال دیا ہے انہوں نے انکویری رپورٹ کی یہ جو ہے یہ فگر نہیں کر رہے تو ان کے اب بہت سارے لوگ جو ہے کوٹ میں بھی گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے کبھی آفیسز میں آتے ہیں اپنے رائٹ اسمامنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نائل ساپی ہوئی ہے تو یہ ایک پروسس ہے کہ ہم دیموکریٹک سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ہم کیسے اگر کوئی پروٹسٹ کر آیا ہے کہ اس کو پروٹسٹ کر آیا تو ہم کو روپ نہیں سکتے بک یہ ہے کہ اگر لائیڈ آرڈ کی کوئی سیویشن ہو جاتی ہیں تو پندل یہ ہے تو دیموکریٹک سسٹم میں جو ہیں جو آج جیسے پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کے جو مسٹر رولز ہیں وہ اس گورنمنٹ آرڈر سے پہلے کے ہیں لیکن صرف ایک یا دو مسٹر رولز لکھر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے بارنا جو دپارٹمنٹ ہے یہ امادہ میں ہو رہا ہے کہ میرلی ایک یا دو ایمار وہ بھی بیچ میں بہت ساری گیپس میں جیسے کسی کا دو ہزار دس میں ایک امار نکلتا ہے دو ہزار چودہ میں دوسرا امار نکلتا ہے مسٹر رولز تو بیچ میں بہت ساری گیپس بھی ہیں تو اس پہ دپارٹمنٹ جو امادہ میں ہو رہا ہے کہ اس کے رقے کے ساتھ کیا کیا جائے لڑکوں کو کہنا ہے کہ اگر دو ہزار پندر کو کچھ لڑکوں کو جیدہ امار مل رہے ہیں لیکن دو باقی لڑکوں کی کام کرے ہیں اس ٹائم میں ان کو کیوں نہیں ملا ان کو کیسے ملا گئی مسٹر رول بن جائے گا تو اس میں دو سی وی ٹی وی نمبر ٹرین ہی کاری چکتا ہے